دنیا والے نوٹ کرو سنیر الفاظ میں اور کوئی عیب کے ذریعے سے عورت کی عزت کو برباد کرنے والو پروفیٹ محمد نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو پوچھونا اپنی نقلی خداوں سے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ اٹھا کر لے جا کر دفن کر دیتے تھے پانچ من مٹی ڈال کر ان کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا کس نے زدی مقام کس نے دیا پروفیٹ محمد رسول اللہ نے وحی آئی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْتِ اِمْلَا اپنی رزق کی در کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو اپنی سماعت کی بیٹیوں کو زندہ کیوں گاڑتے ہو کیوں قتل کرتے ہو بے ایزم من قتلت کل قیامت میں ان بچیوں سے وہی سوال کیے جائیں گے کہ بیٹیوں تمہارا جرم کیا تھا تم کیوں قتل کی جاتی تھے چھوٹی محصوم بچیوں کو کس نے عزت دی محمد الرسول اللہ نے آج اسی محمد کے نام نائلے والی بچیوں کو بلو بھائی ایپ کے ذریعے سے ان کے فوٹو کو نشر کر کے انہیں ڈیل آف دے ڈے کہا جاتا ہے تمہیں کبھی پرمات ما کبھی عشور تم کو معاف نہیں کرے گا تمہاری بیٹی بھی تمہاری اگر تمہیں ایسا کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تم اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بہن کی بھی عزت اچھا لی جائے گی یہ مت سوچو کہ تم کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو کی عزت کو اچھا لوگے تو تمہاری بہن بیٹی سیف ہوگی نہیں ہو سکتی تم کسی کی بیٹی کی عزت کو نیلام کرو گے ان کے اسمت دری کرو گے ان کے ساتھ بلاکار کرو گے تو کل چل کر تمہاری بہن کا یا بیٹی کا یا سماعت کی تمہاری فیملی کا کسی عورت کی عزت کو لوٹا جائے گا یہ دنیا کا نظام اور ایسا ہو کر رہے گا ورنہ توبہ کرو اور ان گلدی ذہنیت کو اس گندی سادس سے باچ آ جاؤ اسلام کو ماننے والی عورت ہے صرف اس بات کیا دعوت ہے کہ جناب نہیں یہ عورت مسلمان ہے اسی لئے جو چاہے وہ کرو ابھی تو آر ایس ایس والوں نے ایک تحریک شروع کر دی کیا تحریک شروع کی کہ مسلم بچیوں سے شادی کرو ایک دو بچے پیدا ہو جائے اس کے بعد ڈیووس دے دو طلاق دے دو چھوڑ دو اور ہماری سماعت کی وہ بیٹیاں بھی جو ہمارے ان فستائی طاقت سنگی پریوار آر ایس ایس بجرنگدل شیف سینہ ان کے آوارہ بے لگام گھوڑوں کے بہکاوے میں آ جاتے وہاں بہت بڑا پیسہ والا ہے گاری لے کے آتا فور ویلر لے کے آتا لو بہت اچھا لڑکا فسا میٹھی پیاری پیسوں کا لوپ دے کر آپ کو بہلا فسلا کر آپ نہ تو ماں کی مانتے نہ باپ کی مانتے جو باپ جو ماں نو مہنے تک جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور جس ماں باپ نے مل کر دو سال تک تمہاری پرورش کی تین سال تک بلکہ پندرہ سولہ سال تک تمہارا خرچ برداشت کیا تمہیں پالا اور پوسا ایک عشق کی وجہ سے عشق جنا عشق مزاجی وہ عشق نہیں ہے وہ بھوک ہے بھوک جسم کا بھوک ہے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اور ایک سازش کے طرح آپ کو فساتا ہے موبائل کے ذریعے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تو بارہاں کہتے ہیں میرے نوجوانوں کہ سوشل میڈیا کا اور ہماری جوان بیٹیوں سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو what is need to use the mobile ملٹی میڈیا mobile before your marriage آپ کی شادی سے پہلے آپ کو موبائل کی کیا ضرورت مت رکھے موبائل آپ ہماری سماج کی بیٹیوں کو شادی سے پہلے موبائل لکھنے کالاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے گھر کے جو پیرنس لوگ ہیں جو اسمدار لوگ ہیں انہیں اس بات پر غور فکر کرنا ہوگا کہ ہماری بچیاں جو ہم موبائل دے دیتے ہیں ملٹی میڈیا انڈروائٹ موبائل دے دیتے ہیں کہ بیٹی لو پھر فیس بک میں جناب پھر وہ واتس اپ پہ نہ معلوم کیسے رشتے بن جاتے ویڈیو کالنگ کے ذریعے ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں ویڈیو کالنگ میں نہ معلوم آپ سوچ نہیں سکتے بچارے بوڑے ماں باپ سو جاتے ہیں گھر میں بوڑے ہیں تھک کر کام کر کے آتے سو جاتے ہیں اور یہ بچے بچیاں کیا کرتے ہیں راتوں کو لہاپ کے نیچے چھپ کر ویڈیو چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس میں نیوڈ ہو کر برانہ ہو کر اکتا ایسی حرکتیں کر دیں نوٹ الاؤڈ اکوڈنگ تو دا قرآن ان شریعہ قرآن و شریعت کے ساتھ مزاق آپ ان بجرنگ دل شیو سینہ کے بہکاوے سے آپ کو بچنا ہے آپ کو بننا ہے کون خدیجت القبرہ آپ کو بننا ہے امہ آئیشہ کے طرح آپ کو بننا ہے بی بی فاطمہ کے طرح آپ کو بننا ہے سمیہ کے طرح آپ کو بننا ہے آسیہ کے طرح ایسا ایمان بناؤ کون ہے آسیہ فراؤن کی بی بی لب میریج فراؤن دنیا کا خدا اپنے وقت کا خدا وہ فراؤن لیکن جب اللہ سے محبت ہو جاتی آپ دنیا میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو اس کے چھوٹی باتوں میں آ کر اس کے بہکاوے اور فسلاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کے رشتے کو کمزور کر کے چھوڑ کر آپ کسی سماعت کے کسی غیر مسلم یا کسی مسلم غیر محرم لڑکے کے ہاتھ میں اپنے اعتقاد کو کھو بیٹھے ہو اپنے عزت کو برباد کر دیتی ہو میری سماعت کے بہو بیٹیو آپ کے لئے جائز نہیں آپ کی عزت آپ کی آبرو اللہ کو بہت پیاری ہے آپ کے ماں باپ آپ پر گرو کرتے ہیں آپ کے ماں باپ کی عزت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اولاد ہیں تو رحمت بن کر رہیے زحمت بننے کی کوشش مت کرو اپنے ماں باپ کے فیصلے پر قدم بڑھانے کی کوشش کرو اپنے ماں باپ کے خلاف جانے کی کوشش مت کرو اپنے پیرنس سے پوچھ کر اپنے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار افراد سے پوچھ کر کوئی قدم بڑھانے کی کوشش کرو کون تھی آسیا آسیا وہ تھی جو ایک کافر ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جب محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں تیل ڈال کر ان کے خال کو کھیچ کر ان کو جناب پورے بدن پر نمک ڈال کر ان کو تڑپانے کی کوشش کی گئی ان کے سر کو نیچے رکھ کر اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ کر کچلنے کی کوشش کی گئی لیکن تب بھی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے محبت ہو جاتی ہے جب یقین اس بات پر ہو جاتا ہے کہ ہمیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو یقیناً وہ سماعت کی بہو بیٹیاں پھر آگے قدم غلط نہیں بڑھائیں گی آپ کو آسیہ کے طرح بنو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دیکھا کہ اب میرا سر کچلنے والا ہے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب نجنی من القوم الظالمین اٹھائیس میں پارے کی سور تحریم کی یا سور تلاق سور تحریم کی آئت پھڑیے جب وہ پتھر آنے والا تھا سر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ان کے روح کو قبض کر لیا اور اوپر سے نیچے سے پتھر دے کر ان کے سر کو کچل دیا جاتا ہے کون اما بی بی آسیہ آسیہ فیرون کی بی بی ایک ظالم کافر ایک مشرق کی بی بی لیکن اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہر ظلم کو برداشت کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے لئے محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اس کی کبھی بھی کوئی محنت کو ان اللہ لا يزیعو اجر المحسنین اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا میری سماعت کے بہو بیٹیوں اور میں ان بہو بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بلو بائی ایپ کے ذریعے سے جن کے عزت اور جن کے ڈیل آف دے دے کا سائن بوٹ لگا دیا گیا آپ انکرینگ کرتے ہیں بہت اچھی بات آپ جنرلسٹ ہیں آپ نیوز چھاپتی ہے آپ حق کے ظلم کے خلاف آواز بلن کرتی بہت اچھی بات ہے کیجئے لیکن آپ بھی کم سے کم پردے شریعت کا مان مریادہ رکھتے ہوئے کیجئے آپ ہیں اچھا کام کرتی ہے سواج میں آپ ڈاکٹر ہیں بہت اچھی بات ہے آپ جنرلسٹ ہیں بہت اچھی بات ہے آپ ٹیچر ہیں بہت اچھی بات لیکن کم سے کم اپنے بالوں کو ڈھک کر رکھئے ایسا نہیں کہ اتنا موڈرن میں مت آئیے کہ آپ کے بال کھلے ہوئے ہوتوں میں لپسٹک لگا کر اینکرنگ کرتے ہیں لیو انڈی لیشنشپ کو جائز مانتے ہیں ناجائز سنبن کو یاد رکھیں اگر آپ نے اللہ کی شریعت کو چیلنج کیا تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک عذاب ایک ٹھریٹنگ سمجھی جائے گی ایک ٹھریٹ سمجھا جائے گا آپ کے لئے کہ صدر جاؤ شریعت کی مخالفت نہ کرو قرآن و سنت کے خلاف مت جاؤ قرآن و حدیث کے خلاف مت جاؤ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْعُلَا زمانِ جاہِلِيت میں جیسے عورتیں اپنے خوبصورتی کو ظاہر کیا کرتی تھی آج تم ایسا مت کرو گھر میں رہو اگر آپ کو ٹی وی کی سٹوڈیو میں رہنا ہے اگر آپ کو سرکو پر چاہ کر جنرلزم کرنا ہے آپ کو نیوز چھاپنے بہت اچھی بات عورتیں آئے میدان میں منا نہیں ہیں آئی عورتیں میدان میں کون نہیں آئی جنگِ بدر کے میدان میں امی اممارہ تھی بدر کے میدان احد کے میدان میں امی اممارہ اسی سال کی بوری ماں تھی ان سے سبق حاصل کیجئے نا میری ماں صحافی صحافت کی فیل میں کام کرنے والی میری ماں تائے میری بہنیں میری سماعت کے بہو بیٹیوں دیکھو احد کے میدان میں بیٹل فیل میں تھی وہ ایک کرو چھیتر میں تھی دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کے طرف ایک عورت ایک ڈنڈا ایک کافر ایک مشرک محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک کافر آ رہا پانی پلاتی تھی پانی پلانے کا کام ان کے سپر تھا امی اممارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ کر فوراً انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے نہیں روکا اس کو تو یہ محمد الرسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتا صحافت کی دنیا میں قدم رکھنے والی بیٹیوں ایک نظر امی اممارہ کی زندگی پر دیکھو جب انہوں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ان کے جان کو خطرہ ہے تو فوراً پانی پلانے کا کام چھوڑ کر تیمارداری زخمی زخمی صحابہ اکرام کے مرہم پٹی کا کام چھوڑ کر پلٹتی ہے تیزی کے ساتھ اس کافر کے ہاتھ سے دشمنہ دشمنے وہ اس بغدار کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسی کا سر قلم کرتی ہے عورت تھی وہ بھی بیٹل فیل میں تھی آپ کہیں گے کہ جناب وہ زمانہ نہیں رہا زمانہ کچھ بھی ہو زمانہ آپ سے ہے آپ زمانے سے نہیں ہے آپ زمانے کو بدلو آپ مشرع رہ کر صحافت کر سکتی ہے آپ نیوز چھاک سکتی ہے آپ اپنے ویڈیوز بنا کر مشرع انداز میں آپ اپنے اپنے اپنین کو رکھ سکتی ہے ظلم کے خلاف آواز برن کر سکتی ہے آپ اسلام منع نہیں کرتا آپ کو لیکن اگر آپ بال کھول کر آئیں گے شریعت کا سینہ چھاک کر کے آئیں گے تو پھر آپ کی ذت و عبرو کی گائرنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلکل بلکل نہیں ہے کیونکہ جب آپ کا بال کھلتا ہے آپ کی خوبصورتی جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو پھر اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے تمام انسانوں کی لانت ہوتی ہے تو ام ام مارا کی زندگی کو دیکھو انہوں نے تلوار سے اللہ کے نبی کے اس دشمن کے اس کافر اس مشرق کو واصل جہنم کیا جب کفار نے دیکھا کہ اس کو مارا جاتا ہے تو اس ام ام مارا کے پیچھے تیروں کی بارش ہوتی نیزے اور بھالے مارے جاتے وہی پر بے ہونش ہو کر گر جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس اٹھا کر لائی جاتی ہے محمد الرسول اللہ سے کہتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ام ام مارا بتاؤ اور کوئی عرض ہو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری دو خواہش تھی ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں ایک یہ کہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھتے ہوئے میری موت ہو میری شہادت وہ دونوں خواہش پوری ہو رہی کیا نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی زمانے میں اللہ نے شریعت دی آپ کو کہ آپ کو اپنی جوانی کیسے گزارنے آپ کو دنیا میں کیسے کام کرنا یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سماعت کی وہو بیٹیوں کو ام ام مارا کے ذریعے سے فاطМہ کے ذریعے سے خدیجت القبرہ کے ذریعے سے آسیہ کے ذریعے سے حضرت مریم کے ذریعے سے ان عورتوں کے ذریعے سے جو ہمارے لئے رول موڈل ہیں آج کی کٹرینہ کاف رول موڈل نہیں ہے آپ کے ڈی پی کاف پاڑکونڈ رول موڈل نہیں ہے آپ کی یہ رول موڈل نہیں ہے آج کٹرینہ جی یہ استعمال کر رہی یہ لباب تم یہ استعمال کریں گے آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اممہ آئیشہ تحجد کی نماز کتنی پابندی سے پڑھتی تھی آپ کو کبھی جاننے کی خواہش ہوئی کہ اممہ آئیشہ کتنی حدیثوں کیف حافظہ تھی کتنی حدیثیں یاد تھی اس کے بارے میں آپ کو شوق نہیں ہوتی میری ماؤ بلکہ شوق ہوتی ہے تو کس کے بارے میں کہ جناب فلم ایکٹریز کے بارے میں یہ ایکٹریز جو آپ کے لئے رول موڈل نہیں جن کی زندگی کو اپنائیں گے تو دیفینٹلی جہنم جائیں گے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے آج اس وقت میں چونکہ ہمیں لوگ غلطی کرتے ہیں میرے بھائیو ہمیں لوگ اتنی بڑی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان ایپ بنانے والوں کو موقع مل جاتا ہے ہماری جن بچوں کا نام جن سماج کی بیٹیوں کا نام لیا گیا یہ تو چونکہ دھارمک پروگرام ہمارا دھرم کیا کہتا ہے اس نظریے سے ہم نے بات رکھی لیکن میں پھر کہوں گا ان بلو بائی ایپ بنانے والے اور ان کے اوپر خاموش رہنے والے یہ بڑے بڑے نیتا جو بولتی ہیں کہ بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ آج کہاں ہے صرف ترک پر لکھنے سے کام نہیں چلے گا لکھ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ دیوار پر لکھ دیا بیٹی کو ریل میں بچائیے ریل میں پڑھائیے اتر پردیش میں تو نام مسلمانوں کا لے لیتے آزم خان کا نام لے لیتے جیل میں مختار انساری کا نام لے لیتے جیل میں امران مسعود کا نام لے لیتے کیوں مسلمان ہے آپ کو کرسی جیت نہیں ہر اسٹیٹ میں لوگ ڈاؤن لگا سمجھ میں نہیں آتا جب جب الکشن آتا ہے تو لوگ ڈاؤن تبھی کیوں لگتا تبھی کرونا کیوں بڑھ جاتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب اتر پردیش میں پنجاب میں کئی جگہوں میں الکشن آئے تو لوگ ڈاؤن لگا دو کرونا بڑھ گیا جی ابھی کل ہم اتراباد میں تھے پٹنا کی فلائٹ لے کے پہنچے آج تو جیسے اتریں گے آپ ائرپورٹ پہ تو سب سے پہلے پوچھے گا بھئی آپ کا ویکسینیٹڈ ہو گیا ویکسین لیا آپ نے جی نہیں لیا چلو جی چیک اپ کرا لیجے بتائیے سو کروڑ لوگوں کا ویکسین لگ گیا تب بھی کریں کہ کرونا اب بڑھ رہا ہے تو ویکسین لگانے سے کیا فائدہ جی جب سو کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دیا ویکسین لگانے کا مطلب کرونا کی دوائی ٹیکہ ہے وہ جو آپ کو کرونا سے بچنے کے لیے ایک آپ کو انرجی دیتی ہے ایک طرح سے وہ جب سو کروڑ لوگوں کے لگ گئے بچے کتنے پیتیس کروڑ سو کروڑ کا مطلب زیادہ اکثریت میں تین چوتھائی کوویکسین ہوگی ہمارا دوڈوز ہوگی ہم نے خود لیا دو دو لے لیا مسافر ہیں لے لیتے جی چلیے بہت سالے لوگ اگری نہیں ہیں کہ نہیں جنا کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں مر جائیں گے کیا ہوں گے برک ایف ہم نے لیا ڈاکٹرز کے مشورے سے لیا ہم نے تو دو ڈوز لیا کروڑا کا خوراکٹی کا لیا ویکسین ہم نے لیا تو اس میں تھوڑا سا بخار اور فیور ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے مشورے سے ہم نے لیا ہم کو اگر ہو جائے تو ہمارا دو ڈوز لینے کا فائدہ کیا کیا فائدہ جنا اور اتفاق سے اسی وقت کروڑ جاتا ہے جب کہیں پر الیکشن ہوتا ہے اندر اندر کچھ آنکھ میں چولی کھیلنے کا ارادہ ہوگا اور وہاں پر اتفاق پردیش میں بڑے بڑے ہوم منشٹر صاحب لگے ہوئے ہیں بیٹیوں کے رکشہ کرنے کے وجہ وہاں جا کر لگ رہے ہیں دیکھو لوگو ہم نے راملاللہ بنا دیا اب دیکھو ہم متھورا جائیں گے وہاں کے جامعہ مسجد کو کھاریں گے جامعہ مسجد کو کھارنے کا تھوٹی آپ کو نہیں ہے جامعہ مسجد عبدالنبی خان میں کئی بار کہ چکا ہوں انہوں نے زمین خرید کر وہاں کی جامعہ مسجد بنائی ہے متھورا کی تاریخ پڑھ لیجئے گا پہلے تب جا کر وہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیجئے گا مسلمانوں کا نام لے کر ہندووں کے ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہو شرم نہیں آتی آپ کو ایک ہمارے بیرسٹر صاحب جا کر مسلمانوں کی بات کرتے تھا آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے آپ نے آزم خان کا نام لیا آپ نے نام لیا مختار انصاری کا آپ نے نام لیا عطیق کا آپ نے نام لیا جناب عمران مسعود کا ان لوگوں کے تو نام لیا آپ نے کیوں تاکہ ہندو بھائی ایک طرف ہو جائے ان لوگوں کا نام لیا ان سے بڑا کرمنل کون وکاس دوبے آٹھ پولیس والوں کو ایک ڈی ایس پی رینگ کے پولیس والوں کو موت کی گھاڑ اتارنے والا کانپور کا اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے نہ والک بچی کا ریپ کر کے اس کی باپ کو ہتیا کرنے والا کون جناب وہاں کا ایک بہت بڑا ودھائک ان ناؤں کا اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے لکھین پور کے اندر غریبوں کو گاری چلا کر مارنے والا ہم منیسٹر کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا ہندو مسلمان کرو کون نام لے رہے ہیں ایک بڑی پاٹی کا ایک بڑا صدر ادھیاک جی شرمانی چاہیے آپ کو ہندو مسلمان ہندو مسلمان دلت اور آدھی باسی کرتے ہی بھی راج نیتی ہے آپ اپنے اچھے چیزوں کو گنائیے اور کہیے کہ ہم نے یہ کیا ہم یہ کریں گے نہیں دیکھو نظام آ جائے گا نظام کا مطلب شریعت آ جائے گی نظام مطلب نون سے نون سے جناب یہ نام لیا گیا نون سے فلاں زیڑ سے آزم خان آئی سے عمران مسور اور جناب اسی طریقے سے نون سے نصیم صدی کی اس طرح اس طرح کا نام لیا گیا کون گرے منتری جی شرم آنی چاہیے بچوں کی طرح سوچ رکھتے ہیں آپ آپ ایک طفقے کے ہم منشٹر نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کے بھی ہم منشٹر ہے بھارت کے دلتوں کے بھی ہم منشٹر ہے سب کے ہم منشٹر ہے اگر آم للا بندہا ہے وہاں پر تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی دادا گری ہے وہاں پر کوٹ کے ذریعے سے قانونی اعتبار سے جو فیصلہ ہوا دنیا نے دیکھا اور آپ کو کار روائی کرنا چاہیے اے بلو بھائی اے پر اس سے پہلے سلی ڈیل پر ان پر آپ نے قانونی کار روائی نہیں کی بیٹیوں کی تصویر دی گئی پہلی جنوری کو فوٹو آ جاتا ہے عورتوں کے موبائل پر کہ ڈیل آف ڈا ڈے اس کی تصویر ہوتی ہے شرم کی بات ہے ایف آئی آر تقریباً چھ سات مہنا پہلے دیا گیا لیکن کوئی کار روائی نہیں ہوئی ابھی یہ پانچھے روز کے اندر ممبئی پولیس نے وہ کامیابی حاصل کی کہ نام کسی اور کا تھا اکیس سال کا بچہ اس ایپ کو چلا رہا ہے اس ذہن کو آئی ٹی سیل میں استعمال ہونا چاہیے نا انفورمیشن آف ٹیکنولوجی میں نئی استعمال ہوا دھرم کے نام پر اگر فیلانے کے لئے استعمال کیا گیا بڑے تاجب کی بڑے شرم کی بات آؤ اسلام کے پلیٹ فارم میں اسلام کے پلیٹ فارم میں کسی کی عزت کسی کے عابرون علام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے پرافیٹ محمد الرسول اللہ کے پاس پوری طاقت تھی میرے مسلمانوں کعبت اللہ فتح کرنے کے لئے چلے تھے صحابہ اکرام نے کہا کہ اے میرے سائے اے اللہ کے نبی آج تو اجازت دیجئے نا آج ہم مقت المکرمہ میں ہیں یہ جتنی بھی عورتیں ہیں کفار و مشرقین کے آج ہم ان کو اپنا باندی بنائیں گے اور جو مرد ہیں نوجوان ہیں ان کے سر کو قاد